پاکستان جیسے ٹوڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہے جگہ جگہ بڑے بڑے شکاہ بڑھنے سے گزرنے والی گاڑیاں شدید مشکلات کا شکار ہیں کئی کئی گھنٹے ٹریفک بلاگ رہنا ممول بان چکا ہے پل پر ٹریفک کا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے ریسکیو امجنسی گاڑیاں تخیر کا شکار ہونے پر بہت سے مریض اور زخمی افراد ہوسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ ٹریفک پلیس کی جانب سے یہاں پر صرف دو سے تین احرکہ ڈیوڈی سرانجام دیتے ہیں جو ہر وقت اپنی جیب میں گرم کرنے کے چکر میں مصروفے امبر رہتے ہیں جس کی متدر بار شکایتیں درج کروائی گئیں احتجاج کیے گئے جس کی کئی بار شوشل میڈیا پر ویڈیو بھی ویرل ہوئی اور ڈی ایس پی ٹریفک شیف پرہ کی کارگردی پر سوالیاں نشان ہیں رکھ کریں گے بہاول نگر کا جہاں منڈی مدرسہ میں عوارہ کتوں کے انسانوں اور جانوروں پر حملے جاری دھانی محمد یارچستی میں آٹھ سالہ بچے پر عوارہ کتوں کا حملہ تشویشناک حالت میں ڈسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد ناصر منڈی مدرسہ میں عوارہ کتوں کے انسانوں اور جانوروں پر حملے جاری دھانی محمد یارچستی میں آٹھ سالہ بچے پر عوارہ کتوں کا حملہ کم سن شہزاد تشویشناک حالت میں ڈسٹرک ہسپتال منتقل زیلہ بر میں عوارہ کتوں کی برمار جبکہ انتظامیاں خموش تماشائی بنی ہوئی ہے چک مدرسہ کے قریب دھانی محمد یارچستی میں دوسری کلاس کا طالب علم آٹھ سالہ شہزاد سکول سے واپسی پر عوارہ کتوں کے نرخے میں آ گیا خوفناک کتوں نے معصوم بچے پر حملہ کر کے اسے بری طرح نوچ ڈالا زخمی بچے کو تشویشناک حالت میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ڈسٹک ہیڈ کوٹر ہسپتال منتقل کر دیا یاد رہے کہ ایک ہفتہ پہلے بستی قبال پورا میں بھی عوارہ کتوں نے ایک رہگیر کو شدید زخمی کر دیا تھا مگر کئی بار خبریں لگانے کے باوجود بھی انتظامیاں کے کان پر جون تک نہ رہیں گی رمامہ زلہ بار میں دردنوں افراد عوارہ کتوں کے نشانے بن چکے ہیں شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر بہاون لگر سے اس معاملے پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر چودری این نیوز منڈی مدرسہ بہاون لگر خبر شامل کریں گے کہرہ رپکہ سے جہاں پیٹرولنگ پوسٹ انہائی تلی کے نوجوانوں نے گشت کے دوران دنیا پور پر بھٹکنے والا تیرہ سالہ گنگا بہرہ بچہ کھوج لگانے کے بعد غرصہ کے حوالے کر دیا مزید تفصیلات چاہیں گے حسنین خان ریند کی اس ریکورٹ میں جی بلکل کہرہ رپکہ پیٹرولنگ پوسٹ انہائی تلی کے شیفٹ انچارج تہر عباس اپنی ٹیم محمد سلیم محمد بلال گزنفر عباس اور محمد سجاد کے ہمراہ جو ہے کہرہ رپکہ دنیا پور روڈ پر جو ہے رات بارہ بجے کے قریب گشت کا رہے تھے دورانے گشت تیرہ سالہ بچہ جو گنگا اور بہرہ تھا روڈ پر بھٹکتا ہوا ملا جس کو جو ہے پیٹرولنگ پوسٹ انہائی تلی میں لائے گیا جس پر جو ہے بچے سے پوچھا گیا تو بچہ جو ہے کچھ نہیں بتا رہا تھا بلکہ وہ بار بار بھوک کا اشارہ کر رہا تھا شیفٹ انچارج تہر عباس کی حضیت پر نوجوان ملک سجاد نے جو ہے بچے کو کھانا اور چیپس اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا جس پر جو ہے بچہ بہت خوش ہوا بچے کی تلاشی لی گئی بچے کی جیپ سے جو ہے کاغل کا ٹکڑا ملا جس پر جو ہے مانچی وال کے کسی پرائیوٹ سکول کا اڈریس لکھا ہوا تھا تھانا مانچی وال کو جو ہے کال کی گئی تھانا مانچی وال میں جو ہے دو دن سے جو ہے بچے کی گمشدگی کا جو ہے رپرٹ بھی درجی تھا اسی دوران جو ہے بچے کے والدین سے جو ہے رابط کیا گیا جس پر جو ہے بچے کے والدین کو تھانا آنایہ تلی میں بلا کر جو ہے بچہ ان کے حوالے کر دیا گیا جی رخ کریں گے بکر کا جہاں نہر میں بہتی ناش کا معاملہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی کاروائی ناش کو قبضہ میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع ملی کے نہر میں ناش بہہ رہی ہے اطلاع پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم چک نمبر ستتر ایمیلے جائے وکوہ پر پہنچ گئی امدادی کاروائی کرتے ہوئے ناملوم بہتی ہوئی ناش کو نیر سے نکال لیا گیا بعض ازار ریسکیو ٹیم نے ناملوم ناش کو پولیس کی سربراہی میں اسپتال منتقل کر دیا خبر شامل کریں گے کیرورٹ پکہ سے جہاں تھانا کلچر میں تبدیلی نہ آسکی تھانا سٹی میں نوجوان شہری پر تشدد کا واقعہ سامنے آیا تفصیلات سے اگاہ کر رہی ہیں کاشف جوید چوہان اپنی اس ریپورٹ میں تبدیلی حکومت کے دور میں بھی تھانا کلچر میں تبدیلی نہ آسکی جبکہ کیرورٹ پکہ تھانا سٹی میں اس طرح کا تھرڈ ڈگری کا بے دریگ استعمال جاری اسی طرح کا ایک ظلم و تشدد کا واقعہ سامنے آیا جہاں پر ارازی کے تنازے میں ایک نوجوان کو ریاست میں لیا گیا اور نوجوان کو پولیس نے ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا نوجوان کو زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو کیرورٹ پکہ ہسپتال لے جائے گیا وہاں پر اس کے زخموں کا سارٹیفیکٹ بھی حاصل کیا گیا ڈی پیو لودران سجد قرار حسین نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ چو تھانسی تھی فراز آوان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور ڈی ایس پی دنیا پور کو انکوائری کے اقامات جاری کر دیئے کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ کاشیف جاوید چوہان بیرو چیف اے این این نیوز کے روڑ پکہ روک کریں گے ویہاڈی کا جہاں ڈسٹرک پولیس آفیسر احسان اللہ چوہان کی ہدایت پر پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی متعدد منشاعت فروش اشتہاری اور مختلف جرائم میں ملوث افراد گرفتار کر لیے ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین نقش بندری ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڈی احسان اللہ چوہان کی ہدایت پر ویہاڈی پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے اخلاف کاروائیاں مسلسل جاری ہیں اس سلسلے میں ویہاڈی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش دو آسلہ نجاز رکھنے والے دو مجرم اشتہاری گرفتار کر لیے ان کے قبضہ سے ایک سو چار لٹر شراب اور دو پسٹل برامت کر لیے اس کے علاوہ زلہ کے مختلف تھانہ جات میں بجلی چور کے دو جبکہ سیکیورٹی آرڈیننس اور گیر قانونی سلنڈر ری فیلنگ کا ایک ایک مقدمہ درج کیا گیا کیمرمین شہباز علی کے ساتھ شاہد حسین نقش بندی این اینیوز ویہاڈی خبر شامل کریں گے کہہ روپکہ سے جہاں ڈی پیو لہدرا سیدقرار حسین نے رات گئے تھانہ جات کا اچانک دورہ کیا ریکارڈ کا جیزہ لیا ایس ای چو سے زیرے تفشیخ مقدمات پر بریفنگ بھی لی een ڈی پورٹ کر رہے ہیں اسنین خان رند جس میں تھانہ جات کے ریکارڈ کا جیزہ لیا ایس ای چو سے زیرے تفشیخ مقدمات بارے پریف لی سوڑہ کے دوران ڈی ایس پی کروڑ پکہ عابد وڑی�� بھی مجود تھے وڑائچ بھی موجود تھے ڈی پیو لودھرہ صحت قرار حسین نے زیر الٹواب و قدمات کو مکمل کر کے چلان کرنے کی ہدایت بھی جارے کی اور صفحہ سترائی کے انتظامات پر اعتمنان کا اظہار کیا محفوظ لودھرہ کے قیام کے لیے دن رات کوشہ ہیں مزید ڈی پیو لودھرہ صحت قرار حسین کا کہنا تھا کہ سرپرائز ویزٹ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ہر تھانے میں کیا جا رہے ہیں اس طرح کے ویزٹ سے تھانے کے امنے اور شہر کے امن و امان کی صورتحال کا پتہ چلے گا رات کو اچانک ویزٹ کا مقصد سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا ڈی پیو لودھرہ صحت قرار حسین کا کہنا ہے کہ لودھرہ کو جو ہے قرائم پر ہی زلہ بنا کر ہی رہیں گے کیمرا ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ آسنا این کھرند این ای نیوز کہہ روڑ بکا رکھ کریں گے احمد پر شرکیہ کا جہاں باٹا شوس کمپنی کے بزنس ڈیویلپنٹ منیجر سلمان پیرزادہ کا کہنا ہے کہ غریب طبقہ کے لیے کٹ پرائز شاپ بارے کمپنی حکام کو تجویز دیں گے ڈیپورٹ کر رہے ہیں سید عمران حسین بخاری احمد پر شرکیہ کے غریب طبقہ کے لیے کٹ پرائز شاپ بارے کمپنی حکام کو تجویز دیں گے باٹا شوس کی نیو شاپس کی اوپننگ سیرمنی میں بزنس ڈیویلپنٹ منیجر سلمان پیرزادہ کا خطاب تفصیلات کے مطابق احمد پر شرکیہ اور لیاقت پر میں باٹا شوس کی نیو شاپس کی اوپننگ سیرمنی میں بزنس ڈیویلپنٹ منیجر سلمان پیرزادہ نے شور اکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باٹا شوس کمپنی میار کے اعتبار سے واحد باعتماد کمپنی ہے انہوں نے کہا احمد پر شرکیہ کے متوسط لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے کٹ پرائز شاپ بارے کمپنی حکام سے بات کریں گے اس موقع پر ریجنل آپریشن منیجر جنید عدیل ایریا منیجر کامران رشید اور دیگر موجود تھے خبر شامل کریں گے کیرورپکہ سے جہاں جمعیت علماء اسلام کے زیرے تمام دو ہزار بیس کا پہلا اجلاس مدرسہ عربیہ حفظ القرآن زیرے صدارت امیر مولانا محمد بن عبد الرحمن منقض ہوا ریپورٹ کر رہے ہیں کاشف جعوید جوہان جمعیت علماء اسلام کیرورپکہ کا سن دو ہزار بیس کا پہلا اجلاس جامعہ عربیہ حفظ القرآن میں منقض ہوا جس کی صدارت امیر مولانا محمد بن عبد الرحمن نے کیا اور سرپستی مولانا حبیب الرحمن مدنی اور مفتی عبد الرحمن نے کی مفتی عبد الرحمن نے اپنے بیان میں کہا کہ کیرورپکہ میں شہربان میں یونٹ بنانے اور جمعیت کے کارکنوں کو عملی جامعہ بنانے پر زور دیا اجلاس میں کیرورپکہ کے امیر محمد بن عبد الرحمن نے دو آزار اٹھارہ انیس کے ہر ماہ کے الگ الگ رپورٹ پیش کی اور مزید انیس مارچ کو لاہور میں منقض ہونے والی کانو فرنس کی حوالے سے بھی تیاری کا حکم دیا کیمرو مین ٹیم کے ساتھ کاشف جعوید جوہان بیرو چیف اے این این نیوز کیرورپکہ روک کریں گے احمد پر شرکیا کا جانوائی علاقہ تیرانوے ڈی این بی روڈ پر دو موٹ سیکلوں میں تصادم دو افراد موقع پر جانباک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں سید عمران حسین بخاری احمد پر شرکیا کے نواہی علاقہ تیرانوے ڈی این بی روڈ پر دو موٹ سیکلوں کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جانباک ہو گئے جبکہ دو افراد شدید زخمی ہوئے جن کو تشویش ناکھالت میں بہاول پر وکٹوریا ہسپتال منتقل کر دیا گیا چندن پیر میلہ پر منچلوں کی غیر محتاج ڈرائیونگ دو لوگوں کی جان لے گئی خبر شامل کریں گے خانوال سے جہاں ڈسٹک پولیس افیسر محمد علی وسیم نے مادر پولیس اسٹیشن خانوال کوہنا اور تھانہ صدر خانوال کا دورہ کیا تھانہ جات کے معاینہ کے دوران سنتری ڈیوٹی فرنٹ ڈیسک حوالات ایس ایچو روم مہرہ رافیس سمیت مختلف شبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا ریپورٹ کر رہے ہیں سدام حسین ڈسٹک پولیس افیسر محمد علی وسیم کو مادر پولیس اسٹیشن خانوال کوہنا اور تھانہ ستر خانوال کا دورہ تھانہ جات کے معاینے کے دوران سنتری ڈیوٹی فرنٹ ڈیسک حوالات تھانہ ایس ایچو روم مہرہ رافیس سمیت مختلف شبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا ڈیپیو نے مارڈل تھانہ کونہ میں اپریشن روم اور ٹوکن کی اجراء کی عمل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا منشیات فروشی ڈکیٹی سرگل بالجبر قتل اقتدام قتل رابری میں ملوس ملزمان کے خلاف گھراب مزید تنگ کر دیں تھانے کا ریکارڈ اپ ڈیو ڈیٹ رکھیں تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں فیصلہ میرٹ اوپر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں کیمرمنٹ جنگ کے ساتھ صدام حسین این این نیوز کھانے وال رکھ کریں گے باولپر کا جہاں پریس کلب میں باولپر تحریک صوبہ کے عزت داران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انتظامی یونٹ کا لولی پاپ باولپر سیکٹریٹ نامنظور ہے صوبہ صرف باولپر ہم حکومتی اعلان کو یکثر مسترد کرتے ہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں محمد زیشان ملک آج باولپر پریس کلب باولپر میں تحریک صوبہ باولپر کے چیئرمنٹ جام حضور بکلار جنرل سیکٹری نصراللہ خان ناصر راجہ شفکر اکرم انساری اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری آواز منصفانہ اور حق پر ہے ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور حق پر ہیں ہمیں انتظامی یونٹ کا لولی پاپ دیکھ کر باولپر میں آجی سیکٹریٹ کے اعلان کو یکثر مسترد کرتے ہیں ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل سیکٹری نامنظور ہیں ہمارا تو شروع سے یہ مطالبہ تھا ہی نہیں ہم تو اپنے باولپر سوبے کی بحالی چاہتے ہیں اور اسی پر قیم ہیں جنوبی پنجاب سرکرستان ڈی جی خان جتنے مرضی سوبے بنا لے ہمیں اتراز نہیں ہم تو صرف اپنے باختیار سوبے کی بحالی چاہتے ہیں جس میں تمام وسائل اور اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوں انہوں نے کہا تخت لاہور کے بعد تخت ملتان کی غلامی ہمیں ہرگز قبول نہیں میٹرو باس ڈاکٹرز کی منتقلی سیف سیٹی پروجیکٹ واپس کرنے کی بھی قرارداد کی پیش کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عشان ملک ڈیویزنل بیرو چیف این ایل نیوز بھاولپر خبر شامل کریں گے دنیا پر سے جہاں مقامی صحافی راشد پرنس کے والد مرہوم عبدالغفور کے سال سواب کے لیے سلانہ برسی کی تقریب منحقت ہوئی ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمر بلوچ دنیا پر میں مقامی صحافی راشد پرنس کے والد عبدالغفور ٹور مرہوم کے سال سواب کے لیے سلانہ برسی کی تقریب منحقت کی گئی ساب کرتے ہوئے والدین کی اہمیت اور افادیت پر تفصیل کے ساتھ روشنی جالی انہوں نے کہا کہ والدین بڑے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے مفتی احسان رسول سعیدی نے کہا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور ان کے نیک عمال کا سواب مرہوم والدین تک پہنچتا رہتا ہے سلانہ برسی کی تقریب میں معروف نادخان صغیر سلیم قادری اور میاں محمد یونس علوی نے حدیعہ ناد پیش کیا جبکہ نکابت کے فرائض قدیر عالم نے سر انجام دیئے تقریب میں سیاسی سماجی مذہبی اور صحافتی حلقوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر مرہوم عبدالغفور تور کی بکشش اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرائی گئی کیمرمین سمی اللہ علوی کے ساتھ شہباز اکمل اے این ایم دنیا پور رکھ کریں گے رینلالہ خود کا جہاں پورٹی فارم سے منسلک افراد مرتا مرہیوں کو زمین میں دفن کرنے کے بجائے اندرون شہر راجپا میں پھینکنے لگے فضائی مطافن وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ علاقہ مکینوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر فضائی ماحول بہت خراب لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا دلکہ انظامیہ کے عدم توجہ اور لاعلمی کے سباب پورٹری فارم سے منسلک افراد مردا مرگیوں کو زمین میں دفن کرنے کی بجائے اندرون شہر راجپا میں پھینکنے لگے راجپا میں پانی نہ ہونے کے سباب مردا مرگیوں کو کتے اور کہوے نوچنے لگے مردا مرگیوں سے پیدا ہونے والی بدبو فضائی ماحول کو علودہ کر رہی ہے اور راہگروں کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپی خبرنگر صرف الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اینین ایٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصفل اہن ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان